ایک اعلان کے تحت ایک دعوت کے تحت یہ اس بات کی جواہی ہے کہ ایمان آج بھی ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے الحمدللہ مَن يُلِللَّهُ بِهِ خَيْرَ يُفَقِّهُ بِالدِّين اللہ ہر کسی کو دین کی سمجھتا غیفا جو تعلیب ہوتا ہے جس کے دل کے اندر قرآن ہوتی ہے جس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اسی کو دین کی سمجھتا اور توفیق اللہ فرماتا ہے سالے نظام اور سارے پیسلے آسمان سے ہوتے ہیں ایک دن وہ تھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے ساتھ بیاسی آدمیوں کے جو تعالیٰ تھا خُقربلہ کے میدان کے اندر داتا تھا اور تقالیح جس نے اپنے سارے ہدے توڑ رکھی تھی ساری تقالیح جس تاریخ میں شروع ہوئی ہے وہ ساتھ محرم الحرام سے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے ہمارے اکابیروں کی زندگیوں کو اگر پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دنوں کے اندر سب سے زیادہ سکایا ہے تاریخ شاہد ہے کسی ایک ازواج متنخرات کے گر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوئے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں سنواز رسول اچانک دروازے کے پر پہنچتے ہیں زوزہ متنخرات جو تھی دروازے کے پھولا تو دیکھ رہا کہ دونوں نوازے سے دروازے پر مہچ ہو جائے اللہ کے رسول کی گود کے اندر آ کر کہ کھیلنے کے اندر لگ گئے امہ حاضر مومنین اللہ کے رسول کی زوزہ متنخرات اللہ کے رسول سے اجازت مانگی اللہ کے رسول دودھ کا کلاس لے کر آتی ہوں جب وہ گرمے سے واپس آئی تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آسو بے رہے تھے جب گرمے دودھ ہوا گیا کلاس لینے کے لیے جب زوزہ متحرہ پہنچی ہے تو نوازے اور اللہ کے رسول ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے اندر مشہول تھے لیکن جب گرمے سے جب واپس آئے ہیں تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آسو جاری تھے زوزہ متحرہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ اور گرمان کیا مجھ سے کچھ خطا ہوئی ہوئی کیا مجھ سے کچھ گلتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی جبرائیل آئے تھے بڑا دردہ دیتر کی گئے ہیں فرمائے خاتم النبیین یہ دو آپ کے نوازے ہیں ایک وقت دوائے گا ایک کو زہر دیا جائے گا اور ایک کو میدان کربلا کے ان میں شہید کیا جائے گا جس کا عجیب و غریب انداز کھیچا کہ اس طریقے سے زہر دیا جائے گا اور اس طریقے سے میدان کربلا کے اندر ان کو شہید کیا جائے گا جب یہ داستان جبریل امیر نے سنائی تو میرے دل کے اندر ایک تکلیف اور ایک درد سی کیفیت محسوس ہوئی جس کو میں اپنے آگوں سے زاہر کر رہا ہم سب جب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو اپنے دلوں کی کیفیت کو جرہا موم کر کر بیٹھے نرم کر کر بیٹھے ایک ایسے داستان سننے کو بیٹھے ہیں کہ جس کے سننے کے لیے قلیجت تڑپ جایا کرتے ہیں ایسا وہ دین تھا اور ایسی وہ تاریخ تھی کہ نہ تو دنیا نے اس سے پہلے ایسی تاریخ اور ایسا وہاں گیا اس نے پہلے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی اس کے بعد دیکھیں جن ہوتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دیا کرتے تھے چوما کرتے تھے ان ہوتوں کے اوپر نیزے چلے تھے ان ہوتوں کے اوپر گھوڑے کے پاؤں دھوڑائے گئے جن ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اپنے چہرے کے اوپر ملا کرتے تھے اس کے اوپر تین برسائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر جاتے تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں نوا سے پیٹ کے اوپر سوال ہو جاتے تھے اللہ کے رسول اپنا سجدہ ختم نہیں کرتے تھے جتنی دیر دونوں نوا سے بیٹھتے تھے اللہ کے رسول اپنا سجدہ اتنا ہی لمبا کرتے تھے تکلیف گوارہ نہیں تھی کہ میرے نوا سے کوئی پیٹ کے اوپر سوال ہو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے گھر پر پہنچے اور دیکھا اللہ کے رسول اپنے گھر جسان اور آنگل کے اندر گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل زمین کے اوپر ہے اور نوا سے پیٹھ کے اوپر سوال ہے حضرت عمر نے فرمایا نوا سے اتنا ہوں پیٹھ کے اوپر سے یہ کیا نادانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر سواری دیکھ رہے ہو تو آخر سوار کو بھی دیکھو وہ سوار ہونے والے سوار کیسے تھے بے شمار پذیرت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے متعلق بے شمار پذیرت نے بیان فرمائی جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول منبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما دے نواس مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے برابر میں کھڑا فرما دے کھیر یہ کچھ باتیں تھی جو تمہید کے طور پر میں نے بچھائی تھی بات آئیدہ میں آداز کرنوں کو آپ لوگ جب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ سے مجھے قبی امید ہیں کہ میری ایک چھوٹی سی فرمائش کے اوپر آپ حبائی کہہ کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ میرے کہنے کو اور آپ کے جمع ہونے کو مقوم فرمائے ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد چار خلیفے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے کے بعد امت کا بیڑا اور امت کا برد سنبھال جس میں سب سے اول حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی وفات کے بعد شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ چار خلیفے ہیں جس کے اندر تین خلیفوں کو شہید کیا گیا حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کیا گیا ہے باقیوں میں وہ کس لیے شہید کیا گیا اس کی بھی بہت نمی تحریک جس راقعات کے سننے کے لیے ہم سب جمعہ ہوئے ہیں کفار اور باتی اور دشمنان اسلام اس موقع کی تلاش کے اندر تھے کہ اب چاروں خلیفوں کا دور ختم ہو چکا ہے اب حکومت ہمارے ہاتھ میں آنے چاہیے سب سے پہلا جو حضرت عمان حضرت عمان حسد رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمان حسد رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی بڑے بادشاہ کے گرانے کی تھی مروان حدیلہ کا حاکر تھا جیزید نے اس کو اس بات کیلئے آمادہ کیا کہ مروان اگر نہیں مانتے ہیں وہیں سمام کو کت لکڑ گڑ 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 آپ کی گڑ 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 chil即ی تیار ہو گئی اس کو زہر ایک شش کے اندر بھل کر دیا گیا تھوڑا 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 شہد کے اندر ملا جاتا تھوڑا تھوڑا شہد کے اندر ملا جاتا حضرت ایمان حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا دیرے دیرے آئیسہ 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 وہ بوڑی کے اندر جسم کے اندر سرائت کرنے لگا دیر دیر ٹکڑے ہونے لگے بدن کے اندر سے پسینہ مکلنے لگا جس میں اتحر سے پسینہ پہنے لگا درد اور قرآت محسوس ہونے لگے جب رات کی تاریخی ہوئی پیاس کی شکت محسوس ہوئی اس خبیصہ ملعوم چونہ عورت نے جس پیالے اور برطن کے اندر سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پانی لوش فرمایا کرتے تھے جتنا زہر بچاتا سارا اس برطن کے اندر گول گیا پیاس کی شکت جو محسوس ہوئی تھی برطن جب موزہ لگایا تو سارا زہر جتنا شیشی کے اندر تھا سارا جسم کے اندر ملتبی ہو جو جیسے یہ بیپ کے اندر پوچھا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شکت ہو گیا کہ کوئی میرے خلاف سادش رچی جانے ہی دنیا سے مٹانے کی مجھے کوئی سکیم کی جانے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا جیسے ہی اپنے بائے نے اپنے بائے کی کیفیت کی فرمایا حسن میرے بائے آپ بتلائیے آخر آپ کو زہر کس نے دیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر قربان جائے گا اپنے بائے کو کہا میرے بائے مجھے پختہ یقین نہیں ہے کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے میں آپ کو کوئی نام بتلا دوں میری موت کے بعد میری موت کے بدلے میں آپ کسی کو قتل کر دے اور ہوا کی عطل اگر اس نے مجھے زہر نہیں دیا تو میں یہ نہیں چاہتا میرا بائے آخرت کے اندر ایک بے قصور کی وجہ سے آخرت کے اندر گریفتہ پکڑ پڑھائے گا نہیں بتایا شکل چکا تھا نہیں بتایا دنیا سے ایسے ہی چلے گی جب انککال ہو چکا جو اغداد و یزید نے طلب کیا اور کہا اے تھبیسہ ملنون تجھے ذرہ رابر شرم نہیں آئی ایسے حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہات رکھنے والے معصوم اور بھولے پھالے کہا گلہ تُو نے زہر سے کیسے دبا لیا تُو نے ایک ایسے محسن انسان کی جان یہ نہیں آخر کچھ پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے یزید نے پھر اس کے لئے حکم دیا تین تین کے بعد گھوڑے کی دوم سے اس کو باندھیا جائے لمبے میدان کے اندر گھوڑوں کو دوڑایا جائے اور اس خبیزہ کو بھگایا جائے جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی گھوڑوں کو دوڑا کر اس کی جان حلق سے نکال دی جائے نہ خدایی اعلان نہ رسال زنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے جب یزید نے اعلان کر دیا کہ تیجھے ارکت نہ کیا جائے گا پھر ہائے اخصوص ہائے شرم لگی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وہ پیار پری محبت یاد آنے لگی کہ کیسے میرے گلتی تھی کس طریقے سے میں نے اپنے ذات پر ظلم کیا اور کیسے میں نے تفسنگ دلی سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا بھائی دنیا سے جاب چکا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے بڑی گراہت نصوص ہو رہی تھی بھائی کا کھالی دیکھنا دشوار ہو چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے چند گئے چار خلیفوں کا دنیا سے پڑھنا فرمانا بھائی کا اس طریقے سے دنیا سے جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ادھر کو اپنے آگوں سے دیکھنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ادھر کو آگوں سے دیکھنا دشوار ہو چکا تھا کہ کس طریقے سے اپنے زندگی چھیت آئے گی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد زندگی جینا مشکل ہو چکا آخری ارادہ کیا کب یہ لوگ میرے چاند کے بھی دشمن ہیں میرے اہل و عائل کو اب یہ لوگ سکھ مکرنے کے لیے ہر وقت اپنی سکیم اور ساجشوں کے اندر لگے ہوئے ہیں ارادہ کر لیا کہ مکجے کے اندر جا جار کے زندگی کو جاروں اپنے نانے کی قبر کے اوپر گئے ہیں کہا نانا جان آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی سے مجھے بھیبس کر دیا گیا ہے دشمنان انسلام میری جان لینے کے اوپر تو نے ہوئے ہیں میرا جینا اور آپ کی خدموں کے اندر رہنا ان کو پسند نہیں ہے مدینے سے مجھے بہتر کر رہے ہیں میرے بھائے حسن کو انہوں نے شریف کر لیا ہے اب یہ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے اپنے پیلوں کے اندر جگا دیجئے اپنے دامت کے اندر مجھے جگا دیجئے تاکہ میں سکون کی زندگی بسر کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مایوس مدھوجیے میرے نوازے ایک کو قربانی کا دین آنا ہے اللہ شہادت کی قربانی سے آپ کو شرش نیاب کرے گا کربلا کا مینام آپ کی مصیبتیں کے دن دیکھنے کے لیے آج بھی کانسا ہے قربانی آپ کو دینی ہے امت کو آپ کی ضرورت ہے آپ کے اوپر اور تقادی پائے گی آپ سبر اور ہمت سے کام لیتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وفاد کے بعد اپنے قبیرے کو لپھر کے اپنے بال بچوں کو لپھر کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے لیے روانہ ہوئی مکہ کے اندر پوچھے مکہ والوں نے پیسگری سے انتظار کیا جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں تابعین تابعین اور صحابہ اکرام کی جو مختصر جماعت تھی انہوں نے کہا اے نوازے رسول ایسا ظلم ہم پر مت دائیے اب ہماری امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پریشانیہ سننے کے لیے اب آخر موجود ہوں نہیں لیکن کرتے بھی کیا دشمنان اسلام جو جان لینے کی اوپر تنے ہوئے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے قابلہ لے کر روانہ ہوتے ہیں مکہ پہنچتے ہیں کفہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن مکہ کے اندر اپنے اہل و عیاء کے ساتھ آیا ہوئی ہے کفہ والوں نے قد لکھے تھے کہ ہم اب کسی خلیفے کا انتخاب چاہتے ہیں حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفہ والوں نے شہید کیا تھا مزدی کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا تھا حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد شہادت کے بعد کفہ کے اندر کوئی خلیفہ نہیں تھا جب حضرت امام حسین کی خبر سنی کہ یہ مکہ میں پہنچے ہوئے ہیں تو کفہ والوں نے قد لکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آئیے ہمیں سنبھالیے اور آپ کی خلافت کے مازدہ حد ہم زندگی گزارنے کے لئے بیتاب ہے جب وہاں سے یہ فرمائشیں سنی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئی کہ کفہ والے کوئی خلیفہ چاہتے ہیں میں وہاں پر جاؤں ہوں لیکن جو ازواج متحدہ جو آل رسول ساتھ میں دی صحابہ ساتھ کے اندر تھے انہوں نے کہا اے بھائی جان آپ ایسا حربیز مت کیجئے آپ کو فتا نہیں آپ کے اببا کے ساتھ آخر کفہ والوں نے کیا معاملہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا جاتا ہے کہاں حاکر ان کے خطوط آ رہے ہیں میں اس کا کیا جواب کروں میں مجبور ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ آپ کو فاجائیے اور یہ خط میرا لے کر کے جائیے اور لوگوں کو میرے نام سے بیعت کروائی ہے کہ وہ مجھے خلیفہ مانوانا یہاں ایک عرب یزید اپنی خلافت چاچا تھا کہ لوگ مجھے امیر المرین مانے حضرت مصمی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کے کوفہ روانہ ہوئے ہیں جب کوفہ میں پہنچے ہیں چالیس ہزار آدمیوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیج کی لیکن جب وہاں کی جو دھانے دار پوریس تھی جو وہاں کے نگران کے انہوں نے اپنی پیہ طریقے سے یزید کو ایک سیرہ دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تواسط یہاں پر آیا ہوا ہے اور وہ اپنے نام سے مسلم بن عقیل اپنے ہاتھوں کے اوپر خوپہ والوں سے بیٹھ کر رہا ہے یزید نے وہاں کے حکمران کے نام خط روڑا کیا اور کہا جتنا جنگی حسین کے مسلم کی گھردن اٹھا دی جائے اور وہاں پر جو بھی وہاں پر حضرت مسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو چونے ہیں ان کو یزید کے نام کی بیعت کے لیے تیار کریں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر اس بات کے وہاں وہاں سلام کے اندر ہیں کہ مسلم بن عقیل وہاں خوفہ پہنچے ہوئے ہیں میرے نام سے اپنے ہاتھوں کے اوپر بیعت کروا رہے ہیں آئے گا کہ کوفہ والوں کے لیے میں بھی خلافت سنبھالوں لیکن اللہ کو ردان منظور ہی کیا تھا حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر شہید کر دیئے جاتے ہیں ان کے جو دو بیٹے ساتھ کے اندر گئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے ایک گلت خط بنا کر حضرت امام حسین کو بہتانی کے لیے کہ کوفہ والے آپ کو بھولا رہے ہیں اور بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر مجبور ہوئے روانہ ہوئے اپنے کافلے بولے کر گئے بیاسی آدمیوں کا کافلہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور کوفے کے قریب پہنچ کر ایک سفید ملتا ہے جو شاہید تھا اس سے حال معلوم کیے کہ آخر کوفہ والوں کی کیا خبر ہے انہوں نے پھر وہاں پر جواب دیا کہ آپ کا قاسد مسلم بن عقیل مارا جا چکا ہے شہید کر دیا جا چکا ہے آپ کی بہدری اسی میں ہوگی کہ آج رات آپ یہاں سے واپس سلے جائے یا کسی اور راستے کو اپنی منزل بنا لیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے وہاں معلوم کیا کہ آخر کی زمین کو کیا کرتے ہیں اس جنگل کا کیا نام ہے بتلایا گیا اس زمین کا نام کربلا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمد کے میرے نانا کی جو پیشن گوئی پری وہ یہاں پر پری ہونے والی ہیں یہ زمین میرے کھون پی کر کے اپنے پیٹھیں ڈھنڈا کرنے والی ہیں اس زمین کے اوپر اور اس کربلا کی مردی کے اوپر اہل رسول کا کھون بہایا جائے گا نوازہ رسول کی شہادہ اس زمین کے اوپر ہوئی گی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام کافلے والوں کو اپنی دیتیوں کو اپنے بچوں کو اور آل رسول جو ساتھ کے اندر تھی تمام کو جمع کیا کہ اب ہمارا انتہان کا وقت ہے سبر کرنا ہے جتنا نامن ہمارا سبر کا مضبود ہوگا اللہ آخرت کے اندر کتنا ہی بہتر بدلاتا پر مائے گا دوستو اس کو پڑھنے کے لیے بڑے دل چاہیے بہت بڑے سینہ چاہیے بڑے دل بھورتے والا آدمی چاہیے پتھر سا دل چاہیے اس واقعات کو پڑھنے کے لیے اگر تنہائی کے اندر پیٹ کر پڑے گا اگر پتھر کو بھی سنایے جائے گا تو مجھے یقین ہے وہ پتھر بھی آسو بہانے کے اوپر مجبور ہوگا کوئی صحابہ تھے نواس رسول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے نواسوں کی محبت کے دم بھا کرتے تھے آخیق حضرت ایمان حسین رضی اللہ تعالی میدانِ قربلا کے اندر پہنچے یزید نے پہنچ بھی جی ایک ہزار کا لشکر آیا ہے اور سعید بن ابی مقاس ایک صحابی تھے جنگ حد کے موقعے کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ کبھی نہیں سنا جو میں نے ایک صحابی کیلئے سنا تھا جنگ حد کے موقعے پر جب اللہ کے رسول کے اوپر دین ورسائد آ رہے تھے طلاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن ابی مقاس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا اے سعید میرے ماما آپ آپ پر قربار یہ جملہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قریب ہی کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے مجھے جب اس وقت یہ جملہ میں نے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں نے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرا دل اشکر کر کے اُٹھ چکا تھا سعید بھی اُمد اللہ کے خزانے کے اندر دیکھئے تو کیا کلگلے ولی کے گھر کے اندر شیطان شیطان کے گھر کے اندر ولی اس کے انداز بڑے میرانے ہیں ولی کے گھر کے اندر شیطان شیطان کے گھر کے اندر ولی میں پیدا کر سکتا ہے وہ بڑی قدرت والا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بود پرستی کے گھر کے اندر بودوں کی پوجہ کرنے والے کے گھر کے اندر اللہ نے نبی پیدا کیے اور نبیوں کے گھر کے اندر اللہ نے بھی ایمانوں کو بھی پیدا کیا ہے یہ اللہ کا اپنا قدر ادنا نسان ہے اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں قیمہ سے نواز آجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں پیدا پرمایا ہے دوستو کئی مطبع سننے کو ملتا ہے لوگ دکانوں کے اندر کاروباروں کے اندر گھر کی پریشانیوں کے اندر اور دنیا کی مصیبت کے اندر جب پریشان اور مرتلا ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میری قسمت بہت بری ہے آج یقین کر لیجئے لکھ لیجئے پتر کے اوپر کلم آپ کے پاس کوئی سی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونا اس سے بری ہمارے قسمت نہیں ہو سکتی خیر سعادت امت ایک رزار کا لشرف لے کر کے میدانِ کربلا کے اندر حضرت امام حسین کے مقابل کے اندر آپ پہنچا جا دریائے قرآن سامنے سات محرم الحرام آٹ محرم الحرام نون محرم الحرام یہ تین تین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجالے اپنے نوازوں کو کس طریقے سے دنیا کی اندر چھوٹ گئے تھے وہ تو وہ نہیں بہتر جا 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 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس ایک صحابی تھی ان کو کہا دریائے قرآن کی اوپر جائیے اور پانی لے کر جائیے معصوم آلِ رسول ہے پیاس کی شیطت سے بڑے پریشان انہوں نے دریائے کے اوپر پاؤنٹ نہیں لگا رکھی تھی ایک گھونڈ پانی دینے کو تیار نہیں تھی جب وہاں پر مشک لے کر پانی کے لیے پہنچے مشک پانی سے بڑا ہے بھر کر جب واپس لوٹ دے ہیں عمر کی فوج یہ تیر مرسائے پورا مشک پیروں کے لبو دماغ سے بھر جاتا ہے پانی پورا زمین کے اوپر پھیل جاتا ہے واپس آ کر کہ کہا بھائی جان دنیا کا پانی اب آج سے بات ہماری قسمت کے در نہیں ہے دنیا کا پانی آج کے بعد ہماری قسمت میں نہیں ہے سات محرم الحرام آٹھ محرم الحرام نو محرم الحرام اور دس محرم الحرام کو پچاس علی رضول شہید کر دیئے آخر ایک روزہ اور میں اپنی سوچ کے مطابق پہلے ہی روزہ لینے چیئے روزہ رکھ کر صبح سادی میں اچھی طریقے سے اختاری کر کر جب وقت روزہ کا شروع ہوتا ہے کتنا ہم پانی پیتے ہیں لیکن جب اختاری کا وقت آتا ہے ہماری حالت کیسی ہوتی ہے اختار سے پہلے پھنڈا پانی کیا جاتا ہے گلے کی پیاس بجانے کیلئے شکنجیاں بنائی جاتی ہے فریزوں کے اندر تھانڈا پانی گلے کو اتور کرنے کیلئے رکھا جاتا ہے ذرا ان لمحات کو سوچیں تین دین تک میں جان کر ایک انسانوں کو ایک دور پانی نہیں ملا ہوگا ان کے اوپر کیا گزرا ہوگا ذرا تھوڑی دیر کے لیے یاد کیجئے ان لمحات کو ایک ایک کر کر کے ایک ایک کر کر کے ایک ایک کر کر کے حضرت امام حسین کہتے میں مجھ سے رہا نہیں جاتا ایک ایک میری آقوں کے سامنے زمین کے اوپر شہید ہو رہا ہے ایک ایک آلِ حسول زمین کے اوپر شہید ہو جا رہا ہے کچھیں برداشت نہیں بتا آپ میرے پیٹ پیچھے کڑے ہو جائیے میں اپنی جہادت اپنی جان سے شہید ہو جاؤں اور انہیں دیکھ رہا ہوں کہ جو جو شہید ہو رہا ہے جنت کی ہوریں ہورزے کوثر کے پانی سے ان کی پیاس بجا رہے ہیں اب یہ بات ہے مجھے پانی دینے کو تیار نہیں ہے ذرا مجھے موقع دیجئے ایک ایک آلِ رسول فرمایا کرتے تھے بھائے جان جب تک ہمارا سینہ ہے جب تک جان سے جان بانگی ہے آپ کے اوپر آج نہیں آنے دیں گے کل ہمارے نبی کو ہمیں مو دکھانا ہے اللہ کے حضور ہمیں کھڑا ہوتا ہے کہ میرے نواصل کو ملکانِ کربالہ کے اندر سردھایا گیا پریشان کیا گیا تیر سن پر مرسائے گئے تم نے اپنے جسموں سے آخر کیا کربالی وہاں آپ سے جواب نہیں بنے گا بہتری ہماری اسی لیے ہے کہ آپ سے پہلے جامع شہادت ہمیں لوش پر بھائے ایک ایک در کر کے شہید ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تین لڑکے تھے علی اکبر علی ازگر اور زین العدلین زین العدلین بیمار تھے علی اکبر پریدے تھے ماں علی ازگر ابھی بھوٹ بھی رہی تھے علی اکبر نے اپنے بات سے اجازت مال کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا کوئی بات اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو شہید ہونا پسند نہیں کرتا نیزوں کے اوپر چاچا کوئی بات اپنے بیٹے کو دیکھنا نہیں چاچا بیٹے لگا بیٹے لگا ابباجان کوئی بیٹے بھی نہیں چاچا کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کا باپ شہید کر دیا جائے اسرار کیا ابباجان مجھے اجازت دیجی ابباجان مجھے اجازت دیجی حضرت امام و حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا تیری ماں نے بڑی مشرقتوں سے بڑی محنتوں سے بڑی تکالیق اٹھا کر کہ تُو یہ قلعہ ہے اس سے اجازت دے لے اگر وہ اجازت دے دے تو میری طرف سے اجازت دے آگر وہ بھی کیا مادی کیا اس کو اپنے بیٹے سے مات پتری ہوتی کیا علیہ رسول کو اس نے اپنے آنکھوں سے شہید ہوتا ہوا نہیں دکھاتا کیا وہ تکالیق ان کے سامنے نہیں تھی تیری دیر کی تیاز تاریخ آج بھی شاہید ہے ایک ایک میدان کے اندر جاتا تھا اور ہزاروں کو مجموع کو لکار کر کئیوں کو جانم رسید کر کر آخر جامع شہادم دوش کرتا تھا ایک صحابی ہتھیار بانگ کر کے نکلے ہیں حضرت امام حسین نے تیار کیا تیار کرنے کے بعد جب ان کو روانہ کیا سامنے سے ایک بہادر کو سامنے کیا گیا اس نے کہا یہ چھوٹا بچہ آخر میرا کیا مقابلہ کرے گا شمر ملعون اس نے کہا اسوام اور گمانچندر مرتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے بتا نہیں ہے یہ کس کی اولاد ہے تین دین کی بھوک اور قرآس نے اس کو مار رکھا ہے اگر ان کو کونی اگر محصر ہو جاتا تو ان کی اندر سے کچھ ہی نوجوان ان ہزار کے لشکر کو کافی تھی شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ علی اکبر کی بھی شہادت ہوگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حتیار سجانے لگے اپنی بیٹی کو سمجھایا اپنی اہدی محترمہ کو سمجھایا صدر کرنا اللہ کے حوالے کر کر تُو نے جانا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب روالہ ہوئی تو خیمہ کے اندر سے چیتنے کی آماز آئی باب کیا پریشانی ہے کہاں علی ازگر دودھ بھی رہا ہے سینے کے اندر دودھ نہیں ہے گلہ اس کا پیاس کی شکت سے اب لاچار ہو چکا ہے پانی کی پیاس ہی تھی ستا رہی ہے موت کے لبحات سر کے اوپر مندلا رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کے اندر آلی ازگر کو دودھ بھی تا بچہ اپنے ہاتھ کے اندر اٹھا کر کے لائے ہیں آل رسول کی عورتوں سے کہاں شاید اس معصوم سے دودھ بھی تے بچے کو دیکھ کر ان مسلمین ان معصالیوں کو شرم آ جائے شاید اس کو گھونٹ پانی دے دے کہاں یہ معصوم سا بچہ ہے دودھ بھی رہا ہے ماں کے سینے کے اندر دودھ نہیں ہے اس کو دو گھونٹ پانی دے دے کہاں حسین یزید کی بیت کو قبول کر لو ورنہ ایک گھونٹ پانی نہیں دیا جائے گا بس اسی فات کے اندر دیتے ہیں ملغور اور مردود خبیص اور افریس خور ملہ ایک شخص تھا جس نے تیر مارا جو حضرت علی عزقر کی گردن چندر قادر کے لگا اور جا میں شہادت نوش فرمائے دنیا کا پانی نہیں بھی سکتے نہ تو ماردود بھی سکے شہادت کی نوش فرمائے آخر دوڑی دیر دستور کر لیجئے کہ اس باپ کے اوپر اس ماں کے اوپر کیا گزنی ہوگی جو تین دین کی بھوک سے ترم رہا تھا جب ایک گھونٹ پانی مانگا گیا رہے تو پانی دین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے زین العمدین کی بیمار تھے ان سے کہا بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری نسل دنیا سے بلکل ہی ختم ہو جائے آپ کو باقی رہنا ہے کئی ایسے مرحلے آئے یزید نے ان کو شہید کرنا چاہا اللہ نے بچایا مروان نے ان کو شہید کرنا چاہا اللہ نے ان کو بچایا میدان کے اندر ان کو شہید کرنا چاہا اللہ نے بچایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیہ البدائی خطبہ پڑھتے ہیں البدائی خطبہ پڑھ کر میدان کے اندر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں نواس رسول ہوں علی مرتضی کا بیٹا ہوں جنت کے نو جوانوں کا سردار ہوں فاطحہ میری ماں ہے علی مرتضی جس کی خلافت کے تم قائل تھی اسی کا میں بیٹا ہوں آخر مجھ کو جو ستایا جا رہا ہے اے عمر ظلم سے باز آجا کل قیامت میں جن اللہ کی حضور تجھے حاضر ہونا ہے اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے عمر نے کہا عمر ابن سعج کہا ان بکواس باتوں کا بیان بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی باتوں کا ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر ہونا نہیں ہے آپ حضیت کی بیعت کو قبول کر لیجئے ورنہ جن کا میدان ابھی بھی تیار ہے حضرت عمرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنا گوڑا نکالا جس کا نام تھا دلدل اپنی شمشیر دلدل اپنی شمشیر اور میدان کے اندر پوچے ہیں کہ جب ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان گری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مردد انہوں نے یزید کو تسلیم نہیں کیا اب میرے کیا حسین ہے میں یزید کی خلافت کو تسلیم کر لوں میں اسی شہادی کے ساتھ میرے دانہ کے پاس پوچھوں گا لیکن یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کر سکتا میدان کے اندر پوچے ہیں خوب لڑے ہیں خوب لڑے ہیں یہاں تک کہ خلافت کے بھرکشے اڑا ان کے افیرے کے اندر ہوا ہوا تاریخ ہوا کہ یہ نوجوان اب ہمارے اوپر پاری ہیں لیکن شمر ملعون تھا اس نے دوبارہ اپنی خوش کو ہی کہتا ہے اور کہاں چاروں طرف سے اس کا مقابلہ کیا جائے اور تیروں سے اس کے اوپر وار کیا جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی کے اندر تیر آ کر گیا وہ چارہ کس کو اللہ کے رسول اپنے حبوں سے جمع کرتے تھے اس چہرے انول کے اوپر اس چہرے مبارک کے اوپر جب خون سا بہا ہوگا آسمان میں وہ دن کیا سا دیکھا ہوگا زمین کے ذرونے وہ خون کو کیسے پیا ہوگا حضرت امام حسین اپنے گھوڑے سے دیکھیں گردہ دے شمر ملعون سیرے کے اوپر آگر پر بیٹھ جاتا تھا سینے کے اوپر آگر پر بیٹھنے کے بعد کہا حسین یزیدی خلافت کو تسلیم کرتا قربان جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تین دین سے تیمت کر کر نماز پڑھ رہے تھے اس وقت زمین نماز کا وقت کہا شمر ایک احسان کر لیں نماز کا وقتہ ہے جاتے جاتے مجھے اپنا فریض آتا کر لے لیے کہا اجازت ہے کھون جسم سے دے رہا ہے کربالا کی مٹی سے تیمت کیا ہے تقبیر کے لیے جب ہاتھ اتایا ہے نعرے تقبیر کیا کر تقبیر تحریمہ کیا کر جب نیت باندھی ہوئی آسمان کے اوپر پرشتوں نے کیسا وقیل دیکھا ہوئی زمین کے اوپر کیسا تیمتہ مچا ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روکو کیا جب سجدے کے اندر گئے ہیں ملعون نے سر مبارک وقت جس مسئلہ کر دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روہاں پر شہید کر دی گئے جو دس محرم الحرام کی تعلیم میں کوئی تمز اور تشریح نہیں کرنا چاہتا آج محرم کی جس شکل کے اندر مسجد کے مینار کے ٹاچے کی شکل کے اندر ایک مجسمہ جو تیار کیا جاتا ہے اور پر شہر کے اندر جو گوایا جاتا ہے آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے یہ مشابہت کس کی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چلچہید لیے کافی رولے تلوار کے میزوں کے اوپر نوک کے اوپر حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اٹھایا اور اس طریقے سے میدان کربلا سے لے کر کے سب سر کو لے کر کے گئے ہیں میدان کربلا کے اندر جس میں سر کو دوسرے دی قریب والی قصری کے لوگ جو تھے انہوں نے دپڑ کیا یزید جی پاس سر جو جس طریقے سے لے کر کے گئے تھے وہ اپنے نیزوں کے پر سر مبارک کو اٹھا کر کے لے کر گئے تھے جس کی آج ہم نے یہ شکل اور صورت بنائی کہ مذبت کی گھوپت کی شکل کے اندر ایک مجسمہ تیار کر لیا اور اسی کو لیا آیا ہم پر رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے من تشبتہ بھی قوم فقو امین جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت میں للاللہ انہی کے ساتھ ان کو اٹھو ہوتا ہے بس مجابس سے آگے کچھ نہیں کہتا ہے خیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر مبارک یزید کی بارگاہ کے اندر بھی پیش کیا گیا وہاں کا جو دروازہ اس کے دروازے کے اندر تین دین سر مبارک کو لپکا کر رکھا گیا جشن کیا گیا آل رسول کے عورتوں کی عصمت دری کی گئی بے پردہ ان کو وہاں سے لے کر جایا گیا ان کے کھیل کے ساتھ ہر سے مزاج کیا گیا کافے عرصے کے بعد جب آل رسول مدینہ کے اندر پہنچے تھے تو ذین العابدین نے درخواست رکھی تھی کہ میرے باپ کا سر مجھے دے دیا جائے مدینہ کے اندر لے کر اپنے باپ کا سر لے کر آئے ہیں جنت المبی کے اندر اس کو لفن کیا یہ تھی تاریخ مختصر کتاب کی ایک ایک اگر عبارت اگر میں پڑھ کر سنا تھا تو شاید اور وقت لگ سکتا تھا لیکن موقع گریمت جانا آپ لوگ ہیں تھوڑی رہائے کی سریع کی کی گئی کہ آپ کا ابھی وقت بچایا جائے اور کچھ جو مردی مردی باتیں ہیں آپ کے کانوں تک پھوچیں کم از کم کل قیامت میں بھی دیں اللہ اگر پوچھے گا کیا لے کر آئے ہیں اس بات کو بتا دینا کہ اے اللہ کچھ نہیں لیا ہوں ایک دن تیرے حقوق صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی تعلیم کی کتاب پڑھیں گئی تھی اس مجلس کے اندر میں بھی شہید تھا اللہ نوازے کا بہانہ وہ دھورتا ہے بہانہ ہم تلاش کرنے سے عاجز ہیں کبھی امید ہے اللہ رب العزت ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے گا کم از کم یہ تاریخ ہمارے کانوں کے اندر پڑھنی ضروری تھی میری افتمنہ ایک آرگو تھی آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ اپنا حسیز مقب نکال کر آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازوں کے ساتھ میدانے پر بلا جندر آخر کیا معاملہ ہوا وہ آپ کے کانوں تک پہنچا اب آپ کو انتیار ہے اللہ نے دو راستے دکھلائے ہیں سیدھا راستہ اور تیڑھا راستہ ہمیں آپوں سے نظر آتا ہے جندر کا راستہ قونسا ہے اور دھٹی ہوئے لوگوں کا راستہ قونسا ہے دعا تو میری یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نیک اور صالح بندوں کے اندر ہم سب کا شمار فرمائے اور جب کل قیامت کے میدان کے اندر اللہ کا اعلان ہو وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ أَيُّهُ الْمُجْرِمُونَ کہ دنیا کے اندر تو سب ملے جرے کے رہے تھے نافرمان حال الگ ہو جائے اللہ رب العزت فرما برداروں کے اندر ہمارا شمار فرمائے اور اللہ رب العزت جنت کے حق دار بنا کر صالحین کے ساتھ مسجدین کے ساتھ شاکرین کے ساتھ صابرین کے ساتھ ہمارا شمار فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوضِ کوثر کا پانی پینے کے لیے ہمیں وہاں پر منظور اور مقبول فرمائے میں ساتھی جائے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی اندر آپ کے لیے جوس کا انتظام کیا ہے آپ اس کو پھین کر کے جائیں گے اور مجلس ختم ہوگی انشاءاللہ مختصر سے دعا کریں گے دعا کے بعد ہمارے مجلس پر خاص ہوگی اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت